اینی ٹائم کھیلنا ہوتا ہے بس ہاں جانو گرمی نہیں لگ رہی ہے آپ کو کہ چارہ کٹنا جانوروں کی خدمت کرنا جانوروں کو پالنا وغیرہ وغیرہ کیونکہ ہمارے گاؤں کے جو 99% لوگ ہیں وہ نا خاندہ ہیں ان پڑے ہیں اشارہ سے ابھی خجوریں تو کافی تعداد میں لگی ہوئی ہیں لیکن یہ خجور سعودی عرب یا ایران کی خجوروں کے جیسی کوالٹی والی تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی بہت مزدار ہوتی ہے پیارے دوستو السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوئے الحمدللہ سمع الحمدللہ بلکل خریت سے ہیں دعا کہ اللہ پاک میرے تمام دیکھنے والوں کو ہستا رکھے مسکراتا رکھے بلکل پھولوں کی طرح اور بے علادوں کو اولاد نرینہ سے نوازے ضرورت مندوں کو اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی ضرورتیں پوری فرمائے تو اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے علاق کا آگاز میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بہت اچھے اچھے کومنٹ بھی کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو پیارے دوستو آج میں بات کروں گا اپنے گاؤں کے حوالے سے میں آپ کو اپنے گاؤں کی تقریباً جو ہے نسائر کرواؤں گا اور اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ جو معلومات ہیں چیدہ چیدہ وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ پیارے دوستو اگر انسان کی پرسنیلٹی کی بات کی جائے تو انسان کے روز مرہ کے اٹھنے بیٹھنے کے طور اتوار اس کا رہن سہن اور اسی طرح اس کا جو محول ہوتا ہے اس کی پرسنیلٹی پر بہت ہی اثر انداد ہوتا ہے کیونکہ معاشرہ جو ہے نا انسان کو اچھا اور برہ بنا دیتا ہے اگر معاشرہ میں آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں آپ کی جو کمپنی ہے جو آپ کے دوست ہیں احباب ہیں اگر وہ آپ کو اچھے ملتے ہیں تو آپ کی پرسنیلٹی جو ہے نا وہ بالکل ایک بہترین انسان بن کر آپ کو اُبھارتی ہے یا آپ جو ہے نا معاشرہ میں ایک اچھے خوش اخلاق اور بہترین شخصیت کے حامل ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ اگر اس کے برعاقس اگر آپ کو جو ہے نا یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کی پرسنیلٹی پر بھی اسی جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے اسی طرح کے جو ہے نا اثرات مرتب ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ایک عام روٹین میں بھیک مانگنے والے جھوپڑ پٹی والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی سوچ ان کی پرسنیلٹی انہی کے حد تک محدود ہوتی ہے وہ پڑھ لے کر آگے بڑھنے کا یا پھر ایک اچھا شہری بننے کا یا پھر کچھ ملک کے لئے کچھ قوم کے لئے کر گزرنے کا جذبہ ان میں تقریباً میں تو میری سوچ ناکس ہو سکتی ہے لیکن یوں ہے کہ وہ اسی فیصد اس طرح نہیں ہوتا ہاں آج کل بیس پرسنٹ کچھ لوگ ان میں تھے دیکھا دیکھی شعور میں آ رہے ہوں تو یہ بھی ممکن ہے لیکن کچھ اس طرح سے حقیقت یہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ جی ہمارا صبح کا ناشتہ ناشتہ ہو چکا ہے رائیڈی تندوری روٹیاں مکھن لگی کیونکہ ہمارے پاس صرف یہی سہولت الحمدللہ سے موجود ہے لسی اور مکھن کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا دودھ اویلی بر ہوتا ہے تو اس سے ہم لسی جمع لیتے ہیں دہی جمع لیتے ہیں لسی بناتے ہیں تھوڑا سا مکھن حاصل ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ روٹیوں کو لگا لیتے ہیں تو خیر ابھی میں ناشتہ کر رہا ہوں اگر کسی دوست نے ہمارے سر ناشتہ کرنا ہے تو بسم اللہ جی آیا پیارے دوستو ابھی میں جا رہا ہوں شہر کی طرف کیونکہ میں نے لینی ہے اپنی دوائی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو ابھی میں یہ دیکھیں ابھی ایک کلینک پر بیٹھا ہوا ہوں یہاں کو ڈاکٹر صاحب سے میں نے لی ہے دوائی اپنا چیک اپ کروایا ہے اور سامنے یہ جو دیوار گری ہوئی نظر آرہی ہے روڈ کی دوسری طرف یہ ہے ہمارے شہر کی سرکاری ہسپتال اور یہاں کی جو یہ اینٹے ہیں یہ دیوار جو گری ہوئی ہے یہ سستے داموں بیچی جا رہی ہیں مطبعہ اس ٹائم جو ریٹ ہے وہ گیارہ ہزار ہے اور ان اینٹوں کو بیچا جا رہا ہے صرف پانچ ہزار پی میں تو یہ حکومت خسارہ نہیں طور کیا ہے پہرے دوستو یہاں سے ہمارا گاؤں شروع ہو رہا ہے تو یہ ہم سامنے جو ہے نا ہمارے گاؤں کی مسجد ہے اور یہ روڈ کی دوسری طرف یہ چھڑی سینیر کے آگے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ ایک سامنے ایک بیلڈنگ ہے جو کہ ہمارے گاؤں کے ایک ذیمہ دار کی ہے اور یہ سامنے دوسری طرف اس کا ڈیرہ ہے جہاں پر لوگ صبح صبح رہے ہیں اس کے ہاں کوئی چھوٹا موٹا فیصلہ جھگڑا وغیرہ کا ہوتا ہے تو وہ بھی یہاں پر آگے سلجھانے کیلئے جمع ہوتے ہیں تو یہ ہمارے گاؤں کے دیکھیں کچھے کچھے مکان بوسیدہ دیوانیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے گاؤں کی کتنی میرا گاؤں کتنا ترقی آفتہ ہے تو یہ میرے گاؤں کا پرائمری سکول ہے یہ بھی یہ دیکھیں بہت بوسیدہ ہے اور یہاں ایک چھوٹی سی ہوتل ہے چائے کی یہاں پر لوگ جمع ہیں بیٹھے ہوئے ہیں چائے پی رہے ہیں تو اس کے آگے جو ہے نا میں آپ کو اپنے گاؤں کا پورا ویزٹ کروا دا ہوں یہ دیکھیں جی یہ میرا مکمل گاؤں ہے دور دور جو ہے نم میں کیپچر کر رہا تھا جیسے کہ پانچ دس گھر آ جاتے تھے لیکن یہ سارا گاؤں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے گاؤں میں آپ کو تقریباً ہر طرف کچھے مکان نظر آئے گے اور یہ کھیت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پانی لگا ہوا ہے تو ابھی چاول کی کاشت کے دن شروع ہو چکے ہیں تو کسی بھی فصل کی کاشت کا جب ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا ہمارے گاؤں میں پانیری لگا رہی ہیں تو ابھی مارد حضرات پانیری لگانے میں ان کی مدد نہیں کرتے لیکن بعد میں جو باقی کام ہوتا ہے وہ مارد حضرات ہی کرتے اور یہ سامرے ہماری مسجد ہے جو ہمارے گھر کی قریب بلی مسجد ہے تو ابھی میں تقریباً گھر پہنچ چکا ہوں شہر سے واپسی آ چکا ہوں اور جب ہم واپسی آ چکے ہیں گھر اور یہاں پر موجود ہے مسٹر جانی صاحب اور یہ دیکھیں آم کے ساتھ کھا رہے ہیں روٹی اور وہ بھی چرپائی پہ رکھی ہوئی ہے روٹی اس نے چھابی بھی اس نے نہیں لی کہ یا کوئی پلیٹوس میں یہ نہ روٹی رکھتا یہ اس کی اپنی ترطیب ہوتی ہے ہر ٹائم کوئی اپنا وکھرائی کرنا ہوتا ہے اس میں پہلے دوستو ہمارے گاؤں میں کچھ اس طرح کی دکانیں ہوتی ہیں کہ سبزیاں بھی دستیاب ہوتی ہیں اور روز مرہ کی جو ضروریات کے ایٹم ہیں مطلب وہ جیسے کہ کھانے پکانے کی اور چھوٹے بچوں کے کھانے پینے کے جو ایٹم ہوتے ہیں جیسے کہ پاپڑ وغیرہ ہوگئے بسکٹ وغیرہ ہوگئے تو وہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں ہمارے پیارے دوست مجی برحمان صاحب اسلام علیکم مالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آرہا ٹھیک علم جل لپا کا کرم کیسا ٹائم پاس ہو رہا ہے جی بس لپا کا کرم ہے جو بھی ہے وقت ٹھیک ہے اور گرمی کی کیا پوزیشن ہے گرمی تو بہت زیادہ ہے پیارے دوستو آج کر اگر گرمی کی بات کی جائے تو یوں ہے کہ چوبیس گھنٹے یوں سمجھیں کہ بندہ جیسے سورج کے نیچے کھڑا ہو اور اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ یہاں پر چھاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی حالت ہے کیونکہ یہاں پر جو پارا ہے وہ تقریباً چاریس ڈگری سے اوپر ہی رہتا ہے آج کا پارا شاید میں نے دیکھا تو نہیں ہے تقریباً نہ بھی ہو تو چواریس ڈگری سے اوپر ہی ہوگا کیونکہ موسم کی صورتحال دات رہی ہے موسم کی صورتحال یہی ہے ہمارے گاؤں میں پنکہ بھی جا رہا ہے پھر بھی پسینہ 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 تو سوکتا ہی نہیں ہے بہرحال اور کپڑے بھیگے ہی رہتے ہیں اور اگلی بات یہ رہی ہے کہ دن رات ایک جیسا ٹمپرے جال رہتا ہے جیسے گرمیوں کی شدہ تو یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح سردیوں میں بھی زیادہ سردی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ خوشک سردی ہوتی ہے برف باری نہیں ہوتی لیکن ٹھیک ہے الحمدللہ جتنے بھی موسم اللہ پاک کی رحمت ہیں اللہ پاک کا کرم ہے جو بھی ہے چلو جی پیارے دوستو یہاں پر سے ہم لیتے ہیں کوئی سبزی بگر تو پھر کرتے ہیں شام کی تیاریاں پیارے دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھیں دور جانو صاحب جو نے اپنی سائیکل پر آ رہے ہیں روڈ پر جی سائیکلنگ کر رہے ہیں ایسے گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے لیکن بچوں کو کیا گرمی سے ان کو صرف کھیل سے مطلب ہوتا ہے اینی ٹائم کھیلنا ہوتا ہے بس ہاں جانو گرمی نہیں لگ رہی ہے آپ کو پسینہ تو دیکھو پسینے پسینے ہوا ہوئے پھر بھی سائیکل چلا رہا ہے ابھی پھر سے جا رہا ہے یہ دیکھیں وہ سامنے میرے بھتیجے بھی عبداللہ اور ملکو صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے گاؤں کے بچوں کی کھیل کود کی جو روٹین ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے پیارے دوستو میں جو ہے نا پیاز ہری میرچ تماتر اور تھوڑی سی بھنڈیاں لے کر کہ آیا ہوں یہاں دکان پر سے تو کچھ بھنڈیاں ہم اپنے کھیت سے توڑ کر لائیں گے کیونکہ ہمارے کھیت میں اتنی بھنڈیاں نہیں لگی ہوئی تھیں تو تھوڑی سے میں دکان پر سے رہا ہوں کچھ اپنے کھیت سے توڑ لائیں گے تو پھر آج شام کا گزارہ انشاءاللہ ہو جائے گا اور ادھر یہ دیکھیں ہمارا بیل جو ہے نا اپنا چارہ کھا رہا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت دے اور قبول فرمائے اپنے راستے پر اور ہماری خدمت بھی قبول کریں انشاءاللہ ماشاءاللہ جو یہ دیکھیں یہ ہمارے اپنے کھیت سے توڑ کر لائی ہے بٹی آرانی بھنڈیاں اور ہری مرچیں اور کچھ میں لائی ہوں دکان پر سے تو یہ ابھی کٹ کے ان کو پکایا جا رہا ہے مطلب ان کو دھوتے ہیں ان پر یہ دیکھیں یہ مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے ان کو دھو کے خوشک کریں گے پہلے پھر جو ہےنا ان کو پکائیں گے کٹ کے پیارے دوستو یہ جو ہمارے گھار کی طرف جانے والی گلی ہے یہ کچھ دیوار جو ہے یہ سامنے والی یہ ہمارے گھار کی دیوار ہے اور یہ سامنے چھوٹا تھا جو گیٹ لگا ہوا ہے یہ ہمارا گیٹ ہے اور یہ سامنے کچھے گھار جو نظر آ رہے ہیں یہ میرے باقی جو چچا وغیرہ ہیں میرے اببو کے کزن کیونکہ میرے اببو کے بھائی یہاں پر تو نہیں ہیں لیکن وہ کزن وغیرہ جو ہیں یہ ان کے ہیں اور یہ ہماری گلی کی پروزیشن ہے یہ دیکھیں گلی میں کھیلتے ہوئے بچے چھوٹے چھوٹے ہمالکو کیا کرنا پہی کٹھا کٹھا چاہیے ہوئے ہیں کیا کرے سے ہیں اب دولا چاہیے ہوئے ہیں اچھا کیا کریں دو بھاب لے تھو بھاب لے تھو اچھا بھلا گھار چارج لو ہاں بھے بھلا گھار چارج لو یہ جی لکنیاں اٹھائی ہوئے ہیں یہ آگ جلانے کے لئے پیارے دوستو یہ گاؤں کے جو گھار ہوتے ہیں وہ قریب قریب تو نہیں ہوتے ہیں بہت دور دور ہوتے ہیں تو دو چار گھار دس گھار اکٹھے ہوں گے تو پھر اس میں فاصلہ آ جائے گا اور اسی طرح یہاں پر ہمارے جو بستی ہے جو ہاں پر ہم رہتے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کچھ کہ یہاں پر تقریباً زیادہ گھار کچھے اور کچھ گھار جو ہے نہ پکے ہیں اور میری یہ جو بستی جام رہتے ہیں یہاں پر بجلی نہیں ہے اور ہمارے پورے گاؤں میں کچھ ہی اسی طرح ہے کہ تقریباً اسی پرسنٹ جو گھار ہیں اور ان کے در و دیوار سارے کچھی اینٹوں سے کچھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں ابھی ہمارے گاؤں میں سیزن عام کا سیزن چل رہا ہے اور اس کے ختم ہونے کے بعد شروع ہو جائے گا خجور یہ دیکھیں یہ خجور کا درخت ہے اس پر چلت ہے ابھی خجوریں تو کافی تعداد میں لگی ہوئی ہیں لیکن یہ خجور سعودی عرب یا ایران کی خجوروں کے جیسی کوالٹی والی تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی بہت مزیدار ہوتی ہے اور میرے گاؤں میں تقریباً نوے فیصد جو ہے نا زمینی پانی استعمال ہوتا ہے دس پرسنٹ نہری پانی آ جاتا ہے کبھی کبھار تو وہ کھیتوں میں لگاتے ہیں لیکن ہم سو فیصد یہی ٹیوب ویل وغیرہ چلاتے ہیں کیونکہ ہمارے ٹیوب ویل جو ہے نا زمینی پانی بہت میٹھا ہونے کی وجہ سے ہماری زمینوں کا یا فصلوں کا جو ہے نا نقصان نہیں کرتے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ زمینی پانی جو ہے نا وہ میٹھا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے لیکن الحمدللہ سے ہمارا جو زمینی پانی ہے وہ یوں سمجھیں کہ شہد کی طرح میٹھا ہے اور یہ ہمارے گاؤں کی ایک خاصیت ہے ہمارے گاؤں میں تقریباً ہر قسم کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ عام روزمرہ روٹین میں استعمال ہوتی ہیں بعض سبزیاں ایسی بھی ہیں جو ہمارے ہاں مطلب ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتی تو اس وجہ سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو سبزیاں پیدا ہونے والی ہیں تقریباً یہاں پر ہوتی ہیں جیسے کہ یہ چھوٹی علاچی وغیرہ ہے نا تو وہ ہمارے گاؤں میں نہیں پیدا ہوتی یا گرم مثال وغیرہ کے جو استعمال کی جو چیزیں ہیں لیکن اس کے علاوہ سبزیاں وغیرہ یا پھل جیسے کہ پھلوں کا بادشاہ عام ہو گیا نام تو عام ہے لیکن ہے بہت خاص تو پھلوں میں بہت ہی خاص اہمیت کا حامل ہے مینگو تو اس وجہ سے اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے پھلوں کا تو وہ جو ہے نا ہمارے گاؤں کا نمبر ون مینگو ہوتا ہے کوالٹی میں ویسے تو سندھ میں جو ہے نا عام جو سندھری ہے سندھ کا سندھری عام ہے نا وہ بہت زیادہ مشہور و معروف ہے اگر اس کے باوجود ہمارے ملتان کے ہمارے یہاں کے جو عام ہیں وہ پہلے نمبر کے آتے ہیں اور خاص کر یہاں پر جو شہرت یافتہ پھل ہے وہ ہے اللی پور کا انار یہاں کا آپ نے سنا ہوگا کہ اللی پور کے انار بہت مشہور ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ آلہ کوالٹی کے ہوتے ہیں یہاں پر ویسے یہاں پر پہلے یہ ایک بات تھی کہ یہاں پر انگور وغیرہ پیدا نہیں ہو سکتا یہاں پر خوبانی آڑو یہ پیدا نہیں ہو سکتے لیکن اب یہ باتیں بس پرانی ہو گئی ہیں ابھی یہاں پر ہر چیز پیدا ہوتی ہے حمدلہ سے اور میرے پاس ایک بیل ہے جو میں نے پہلے شاید دکھایا تھا یہ سامنے والے دراخت پر نا وہ بیل چڑھی ہوئی ہے اس پر اس پر جو ہے نا انگور کی بیل ہے اور کشمش کی بیل بھی ہے ہمارے پاس لیکن ان کی تعداد کام ہونے کی وجہ سے یہ جو بچے ہوتے ہیں گاؤں کے وہ شرارتی ہوتے ہیں تو یہ ٹائم سے پہلے مطلب پکنے سے پہلے ہی توڑ کر لے جاتے ہیں یہ چیزیں پیارے دوستو ہمارے گاؤں میں زیادہ تار لوگ جانور پالتے ہیں اور جیسے کہ یہ سامنے آپ کو چروہا نظر آ رہا ہے اچھا بکریاں بھیڑیں اس کے علاوہ بڑے جانور بھی گائے بیل بھیس ہیں اچھا اس طرح یہ ہمارے یہاں کیا مطلب روز مرہ کا جو کام ہے وہ اسی حوالے سے ہوتا ہے کہ چارہ کاٹنا جانوروں کی خدمت کرنا جانوروں کو پالنا وغیرہ وغیرہ کیونکہ ہمارے گاؤں کے جو 99% لوگ ہیں وہ نا خاندہ ہیں انپڑے ہیں تو اس وجہ سے نوکری پیشہ بھی نہیں ہے انپڑہ ہونے کی وجہ سے نوکری پیشہ بھی نہیں ہے لوگ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر مزدور طبقہ ہیں انپڑھ ہونے کی وجہ سے کسی اچھی نوکری تاک یا اچھی آمدن ان کے پاس ہے نہیں تو جانور جو ہوتا ہے وہ اس کے پالنے کے لیے ایک کافی مدد چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لیے پھر مطلب اگر ہم ایک گائے کو اگر لے لیتے ہیں نا ایک گائے کسی سے ہم نفع پر لے لیتے ہیں اس کو پالتے ہیں تو وہ گائے تقریباً جب تین سال کی ہوگی تب وہ جا کے بچہ دینے کے قابل ہوگی اچھا پھر اس کو بچہ دینے کے لیے نو مہینہ چاہیے اور پھر نو مہینے کے بعد وہ دودھ دینا شروع کرتی ہے جب نو مہینے بعد بچہ دے گی تب وہ دودھ دے گی اچھا صبح شام وہ پھر دودھ دے گی ہمیں دو کلو ڈھائی کلو تین کلو حد اور اس کا خرچہ بھی اتنا ہوگا اچھا پھر اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ پل کرجوان ہوگا تو اس پیریڈ میں تقریباً چار سال گزرے پڑے ہوں گے تو اس چار سال کی مدت میں اگر اس کی صرف مزدوری لگا لی جائے اس بندے کی آمدنی کی تو وہ جو ہے نا مہینگی پڑ جائے گی لیکن پھر بھی اس کے عراوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں پر جانور پلتے ہیں دوسروں سے لے کر نفع پر اور غربت کی لکیر سے نیچ یہی وجہ ہے کہ اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے آمدن کم ہوتی ہے اور اس وجہ سے لوگ جو ہے نا زیادہ تر مزدوری پیشہ ہیں مزدوری کرتے ہیں مزدوری بھی یہاں پر زیادہ نہیں ہوتی فصلوں کے ہوتی ہے جب فصل کوئی تیار ہوتی ہے پھر اس کی کٹائی میں مزدور لگتے ہیں لیبر لگتی ہے تو وہی مزدوری ملتی ہے ان کو اس کے علاوہ کوئی اور مزدوری نہیں ہوتی تو فصلوں میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہی مزدوریہ دیں اور وہ بھی ایک ماکول مزدوریہ اگر ایک بندے کو یہاں پر ڈیلی بیس پر چھے سو روپے دیہاڑی ملتا ہے تو یہاں پر بارہ گھنٹے کام کرنے کے باوجود بھی اس کو چھے سو روپے نہیں بنتے یہاں پر یوں ہوتا ہے کہ ایک اڑ کے حساب سے اس کو مزدوری مقرر کر دی جاتی ہے کہ آپ کو اتنے روپے ملیں گے ایک اڑ کے وہ بھلے وہ ایک ایک اڑ چار دن میں کرے پھر اس کو دو ڈھائی سو روپے دن میں دیہاڑی پڑے یہ بھی ہوتا ہے یہاں کے روٹین لیکن یوں ہے کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں تو پیارے دوستوں اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی معلوماتی ویڈیو جو ہے نا پسند آئی ہوگی کیونکہ مجھے میرے کسی دوست نے کہا تھا کہ اپنے گاؤں میں ہمیں معلومات دیں گاؤں کے بارے میں ویڈیو بنائے تو میں نے اس لئے اس پر بات کیا ہے دیجئے ہمیں اجادت اپنا رکھے گا بہت سارا خیال ملتے ہیں نیکس گولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ